دوستو آج ہم آئے اجمیہ شریف سے سو کلومیٹر دور سامر شریف اور یہاں پہ حجت خواجہ گریب نواز صاحب کے جو لادلے پوتے صاحب ہیں انہوں کی درگہ شریف ہے اور آج ہم آپ کو یہاں پہ لائب جیارت کرانے والے ہیں ابھی آستان مبارک میں چلیں گے لائب دیدار کرائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ جو یہاں کے خادیم صاحب ہیں انہوں سے ہم بات کریں گے اور یہاں کی جو کرامات ہیں ان کے بارے میں یہاں پہ جانیں گے تو چلی دوستو اپن چلتے ہیں پہلے آپ کو یہاں پہ کچھ نجارہ دکھا دیتے ہیں یہ درگہ شریف کے اندر ایک دیکھ ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ جالی لگا رکھئے اور دوستو اگر آپ کو یہاں کے بارے میں کسی پرکار کے جانکاری چھئے تو آپ یہاں کے جو خادیم صاحب ہیں انہوں سے کونٹیک کر سکتے ہو ابھی میں آپ کو ویڈیو میں جو یہاں کے خادیم صاحب ہیں درگہ شریف کے سامر شریف درگہ کے انہوں کے موبائل نمبر بھی دے دوں گا اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ کو کسی پرکار کے جانکاری چھے تو آپ انہیں کونٹیک کر سکتے ہو کول کر سکتے ہو ووٹس اپ پہ میسج کر سکتے ہو تو چلی دوستو چلتے ہیں یہاں کے جو خادیم صاحب ہیں انہوں سے معلومات پتہ کرتے ہو ساتھ ساتھ آپ کو آستان مبارک کی بھی جیارت کراتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کارٹ کر کے بلکل مت دیکھنا اور اس ویڈیو کو آگے سیر کرنا میں سرکار حضور غریب نواز خواجہ حسام الدین حسن چستی جگر سوکتہ رحمت اللہ علیہ کا گلام سید نصار رحمد میں دربارے غریب نواز کا کروڑوں احسان کے مجھے گلامی میں قبول کر رکھا ہے یہ احسان ہے میرے خواجہ آپ سرکار حضور غریب مہین الدین سنجری عجمیر رحمت اللہ علیہ کے آپ پوتے ہیں باوہ فقر الدین رحمہ کے آپ جو بیٹے ہیں حضور غریب نظام الدین اور یہ رحمت اللہ علیہ سے آپ مرید ہیں آپ نے اللہ کیتنی عبادت کی اللہ کی عبادت کرتے کرتے آپ کا سینہ مبارک اللہ کی رامے پورا جلی گیا تھا اور آپ کی سینہ مبارک سے ایسی خصبہ آنے لگی جیسے کواب بناتے ہیں گوش جلتا کہ ایسی خصبہ آتی ایسی خصبہ آنے لگی وہ خصبہ آج بھی حیاتی میں آپ کے سینہ مبارک سے خصبہ آتی تھی اور آج بھی یہ خصبہ آپ کے سینہ مبارک سے آتی ہے جب آپ کا گزر ہوتا ہے تو دربار میں جب سرکار کا آستان معامل ہو جاتا ہے جو وقت غریب نواز کا وقت ہے وہی وقت باو فقر میں وہی وقت یہاں پر ہے سارے خصبہ گئے تو جب یہ خصبہ آتی ہے بارہ بجے ایک بجے دو بجے تو سرکار کے بارگاہ میں بلییں تواف کرتی ہیں بھاگتی ہیں ووش کے لیے بھاگتی ہیں اور آپ حضور غریب نواز کے خجانے کے مالی کے لادلے پوتے ہیں اور دنیا رسوماتے بیٹے سے زیادہ پوتے سے محبت ہوتی ہیں تو جو حضورت دربارے گریب نواز کے لادلے پوتے کی بارگاہ میں نہ آ سکا تو اس چینل کے مادم سے دربارے خواجہ میں یہ سامبر شریف اجمیر شریف سے سو کلومیٹر دور ہیں اور جیپور سے پچھتر کلومیٹر سیونٹی فائب کلومیٹر دور ہیں تو آپ کبھی آئیں تو یہاں آنے کے لیے ٹرین اور بسیں بھی آتی ہے اپنے سادن سے آئیں تو دودو ہائیوے جو ہوتا دودو سے سامبر کے لیے آپ آ سکتے ہیں یا جیپور سے آئیں تو موقع پورا ایک جگہ ہے یہاں ہر چیز کے انتظام ہے یہاں کمرہ رکنے کے لیے کوئی ایسا ہوا نہیں ہے جتنا خوشی سے جو دینا چاہیں جیسا ہوا ہے کسی کو کوئی پریشانی یا کوئی اس کی نہیں ہوگی انشاءاللہ میرے خواجہ کے صدقے میں اور میں دعا کرتا ہوں میرے گریب نواز کے صدقے میں تو دعا کرتا ہوں ملک کے لیے کہ ملک میں آمان رہے اور ملک میں بھائی چارہ رہے اور ہندوستان میں جو بابا آئی ہے اور اس بابا سے جتنے لوگ بیمار رہے اللہ اس گریب نواز کے صدقے میں شفاعت کرے اور اس بابا کو ختم کرے اور پوری دنیا میں آمن و آمان رہے اور دو آزار بائیس جو انہیں سکون و محبت کا پیغاملہ ہے اور جتنے بھی جال آئے سب موقع سکون و محبت کے پیغاملہ ہے اور دیارے گریب نواز میں لوگ پھیج پائیں اور یہاں تو اس درباروں میں ہندو مسلمان کی ایک ایکتہ کا وہ پرمان ہے بہت بڑا کہ یہاں ہر قوم آتی ہے اور فیج پاکے جاتی ہے اور میری سب سے گجاری سے کہ جو گریب نواز کی بارگاہ میں آجمیر جائیں شڑوار جائیں یا سامبر آئیں تو عدب اور عداب رہے محبت اور سکون رہے اور سب میرے خواجہ کا صدقہ فیج پائے اور سب کو خوشیاں عطا فرمائے یہ سامبر گاؤں جو بہت پرانا گاؤں ہیں اور ایشیا میں سب سے بڑے کھارے پانی کی جھیل یہاں سامبر میں ہیں جو قدرتی نمک بنتا ہے اور دربار یہ خواجہ آپ کسی کو بلاتے نہیں ہیں بلاتے تو نوازتے نوازتے یہ عرص کا دور ہے میرے گریب نواز کا عرص ہے تو یہاں اتنی پبلک ہے نہیں تو یہاں آپ کو تنائی پسند ہے سکون پسند ہے بہت کم لوگ یہاں تشیف لاتے ہیں اور جس کو سرکار بلانا چاہتے ہیں کچھ دینا چاہتے ہیں اور میرے خواجہ کی صدقے میں انشاءاللہ اس چینل کے مادیم سے جو جو سنے گا دیکھے گا میرے خواجہ سب کو یہاں بلائے اور سب کو فیض عطا فرمائے